اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ افیشل یوٹیوب چینل یہ جب آپ افیشل کہتے ہیں نا تو مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے ہاں میں بتا دوں کیونکہ آپ سوال کرنے سے پہلے بول پڑیں گے یہ میرے یوٹیوب چینل یہ نہیں کا یوٹیوب چینل ہے سپریم کورڈ میں ہیں سپریم کورڈ میں آج بہت اہم کیس تھا فیضاباد درنا کیس کا ریویو چل رہا ہے اس پر آج قاضی صاحب نے کافی سخت ریمارکس بھی دیئے ہیں برہم بھی ہوئے ہیں اور ایک خاص شخص کی تلاش میں بھی لگ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعید بلوچ صاحب کے وہ شخص کون تھا انہی سے پوچھتے ہیں قاضی صاحب کس کی تلاش میں لگ رہے ہیں آج بہت شکریہ کرامت مغل صاحب کہ آپ میرے آج پھر ہوسٹ بنے ہیں آہ بات یہ ہے کہ فیضاباد درنا کیس میں آہ غالباً نو ترخواست گزار ہیں اور اس کے علاوہ ریاستی ادارے بھی اس میں فریق بنے اور ان کی جانب سے چھے فروری دوہزار انیس کو فیضاباد درنا کیس کا جو فیصلہ سپریم کورڈ کے دو رکنی بنج نے جاری گیا تھا اس کے خلاف نظر سانی درخواستیں دائر کی گئی تھی آج الیکشن کمیشن پیمرہ پاکستان تحریک انصاف اس کے علاوہ وزارت دفاع اور ایک اور اس میں درخواست گزار تھے ان کی جانب سے الیکشن کمیشن پانچ درخواست گزار تھے جن کی جانب سے آج اپنی درخواستیں واپس لینے کی استعدا کی گئی اس پر پھر چیف جسٹس صاحب تھوڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواستیں آپ واپس لینا چاہتے ہیں اس کی کوئی وجوہات آپ نے نہیں بتائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک سے درخواستیں دائر کریں اور پھر اچانک ایک دن آ کے کہیں کہ ہم ان کے اوپر کاروائی نہیں کرنا چاہتے ساڑھے چار سال کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس پہلے فکس ہونا چاہیے تھا تو پھر آپ نے یہ نکتہ کیوں نہیں اٹھایا کہ اس کیس کی پہلے سماعت ہو جاتی اب اگر آپ کا موقع یہ ہے کہ یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں تو پھر یہ بات بھی آپ کی جو ہے اس کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس صاحب آج کیس کی سماعت کے داران بار بار اس شخص کو ڈونتے رہے جن کے کہنے پر ریاستی اداروں کی جانب سے پہلے نظر سانی درخواستیں دائر کی گئیں اور اب وہ نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی استعدا سپریم کورٹ سے کی جا رہی تھی چیف جسٹس صاحب نے یہ استعدا کی کہ کون سا وہ شخص ہے یا کون ہے وہ اتھارٹی یا وہ طاقت جس نے آپ کو کہا کہ آپ نظر سانی درخواست دائر کریں اور آپ لوگوں نے دڑا دڑ اس کے اوپر نظر سانی درخواستیں دائر کر دی اور اب آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ نظرسانی درخواستیں واپس لیں اور اب آپ نے یہاں پہ فضول قسم کی متفرق درخواستیں دائر کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم اپنی نظرسانی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی کہ آپ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں جو ابزرویشن اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ پھر جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے انہوں نے وہ متعلقہ پورشن پڑھا جو الیکشن کمیشن سے متعلق تھا تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس کے اوپر عمل درامت کر دی ہے اس پر انہوں نے کہا جی بلکل ہم نے اس کے اوپر عمل درامت کر دی ہے اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے اپنا تحریری جواب جمع کروائے گا جس میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کے فنز کے حوالے سے کون کون سے اقدابات ایسے کی ہیں اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں اس کے اوپر عمل درامت بھی کر دیا گیا ہے اسی طرح پیمرہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے تو اس پر جو پیمرہ کے سابق چیئرمین تھے غالباً دوزار سترہ میں افسار علم صاحب چیئرمین پیمرہ تھے تو وہ آج روسترم پر آئے تو آج چیف جسٹس صاحب نے ان کو بھی جاڑ پلا دی کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں پہ کوئی عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے تو ایک انٹرویو انہوں نے بتا تو دیا ہے افسار علم صاحب نے کہ کون تھا پیچھے کس نے چینل بند کرائے تھے تو یہی بات تو آج کر رہے تھے نا سر کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے یہی بات کی کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ آکے عدالت میں اپنا تحریری جواب کیوں نہیں جمع کرواتے تو مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ اگر کوئی فریق کوئی کسی قسم کی کوئی بات کر دیتا ہے تو جو عدالتی ریکارڈ پر آ گئی اور وہ بات میں درست ثابت نہ ہوئی یا اس میں کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی جھول ہوا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ غلط انفرمیشن عدالت کو فراہم کرنے پر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اس بات کے وجہ سے کوئی ڈرے ہوئے تھے پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈرنے سے مجھے وہ یاد آیا کہ وہ قرآنی آیات کا حوالہ بھی چیف جسٹس صاحب دیتے رہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سچ بولا کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے رہو تو میرے خیال میں وہ بار بار ترغیب دے رہے تھے الیکشن کمیشن کے وکیل کو پیمرہ کے وکیل کو اس کے علاوہ جو وزارت دفاع کے وکیل تھے ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ سچ بولیں کہ فیضاباد دھرنے کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا پھر ایک اور اہم ڈیویلومنٹ اس میں یہ ہوئی کہ عدالت نے کہا کہ جو اس وقت معاہدہ ہوا تھا فیضاباد دھرنہ کے بعد حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان وہ کیا وہ جو معاہدہ ہے وہ منظریام پر اس کو ریکارڈ پر لائے گیا تو اب عدالت نے اس معاہدہ کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا ہے تو جب وہ معاہدہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا تو پھر اس میں پتا چلے گا کہ کون کون فریق تھا اور کن دو فریقین کے درمیان یہ معاہدہ ہوا اس کے اوپر کس کس کے دستخط تھے اور وہ معاہدہ کرانے میں کن شخصیات نے معاونت کی تو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب چاہد یہ چاہتے تھے کہ کوئی فریق ہمت کر کے اس خاص فرد کا نام لے دے اور پھر اس کے بعد عدالت جانے اور وہ فرد جانے باقی معاملات جو ہیں وہ پھر آپ وہ کس کو ترغیب دے رہے تھے ڈرنے کی وجہ تو یہی ہے کہ ایک طاقتور کوئی اتھارٹی ہے جس نے آپ کو حکم دیا اور آپ سب نے فیضاباد درنا کیس کو کہا کہ جی اس کے اندر تو بہت زیادہ خامیہ ہیں نقائص ہیں تو اس کا فیصلہ کس نے بڑا ہے اس وقت دو رکنی بینج تھا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے لکھا تھا تو اب چیف جسٹس صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اب اگر اس وقت آپ کہتے تھے ٹی وی کے اوپر آپ نے ٹاک شوز کیے اور کہا کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں اور یہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے تو اب آپ غلطیوں کی نشان دے ہی کریں اور اب اگر آپ اپنی نظر سانی درخواست واپس لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے تو یا تو آپ اس وقت غلط تھے جب آپ نے یہ نظر سانی دائر کی تھی یا پھر آپ آج غلط ہیں اور آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور یہ فیصلہ درست تھا اور اگر اس میں غلطیاں اور خامی ہیں تو پھر آپ غلطیوں سے برپور ایک فیصلے کو درست تسلیم کرنے ہیں تو اس میں کافی سارے مواقع ایسے تھے جس کے اوپر میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو بھی اور ریاستی داروں کو تھوڑی حمد دکھانی چاہیے اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی موقع نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے اس کیس کے دوران حوالہ دیا گیا بارہ مئی دوہزار ساتھ کا اور بھی یہ امن و امان کے صورتحال کے حوالے دیئے گئے تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ اب بھی ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی نے یہ پوائنٹ کیوں نہیں اٹھایا جو ان کے ساتھ اب بھی ہو رہا ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ چیزیں پی ٹی آئی کو اٹھانی چاہیے اب عدالت نے فریقین سے ستائیس اکتوبر تک تحریری جوابات مانگے ہیں تو امید ہے کہ پاکستان تحریق انصاف بھی اپنا تحریری جواب جمع کروائے گی اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کو یہ تمام جو حالات و واقعات ہیں یہ اس تحریری جواب میں اس کا ذکر کیا جانا چاہیے خاص طور پر نو مئی کے واقعات کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریق انصاف کو اس کے سیاسی قیادت کو ان کے ورکرز کو خاص طور پر خواتین ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا بغیر مقدمات کے گرفتاریاں کی گئیں بہت سارے رہنما آپ ابھی بھی دیکھیں پاکستان تحریق انصاف کے وہ لا پتہ ہیں ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا میاں عباد کا معاملہ دیکھ لیں شہریار افریدی کا دیکھ لیں کہ اس کے تین جو اس کے بہن بھائی تھے وہ فوت ہوئے اور اس کو جنازوں میں شرکت تک کی اجازت نہیں دی گئی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریق انصاف کو ہائلائٹ کرنی چاہیے عدالت کے سامنے یہ معاملات آنے چاہیے کہ ریاست کس طریقے سے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریق انصاف اس کے اوپر کیا جواب جمع کرواتی ہے آج علی زفر صاحب پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی کی جانب سے ہدایات ہیں کہ ہم یہ نظرسانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ شویب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے تھے عدالت میں تو چیف جسٹس صاحب کی نظر شویب شاہین پر پڑی یہ اب ان کی آپس میں انٹرنل ہے آج ویسے انہوں نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے یہاں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے جو شیر افضل مروت صاحب نے جو بھی ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر تو انہوں نے رد عمل نہیں دیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیگل ٹیم کے جو سربراہ ہے وہ حامد خان صاحب ہے اور حامد خان صاحب کے جو قیادت ہے یا ان کی جو سربراہی ہے اسی میں پاکستان طریقہ انصاف کی لیگل ٹیم کام کر رہی ہے تو یہ میرے خیال میں نوک جوک چلتی رہتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یہ بارال پاکستان طریقہ انصاف کا انٹرنل معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں تو کیس کی سماعت کے دوران شویب شاہین صاحب عدالت میں بیٹھے تھے تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ شویب شاہین صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو شویب شاہین نے کہا جی کہ میں کیس کی جو کاروائی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اس کاروائی سے مطمئن ہیں تو اس پر شویب شاہین صاحب نے جواب دیا جی بلکل میں مطمئن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو عدالت کا فیصل ہے اس پر عمل درامت کیا جائے تو اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویلاغر کی جانب سے ایک ویلاغ کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ کون سی شخصیات پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں یا ان کی سیاسی قیادت کو اٹھانے میں مبینہ طور پر ملوث ہیں بارال بہت بڑا دعویٰ ان کی جانب سے کیا گیا تھا اور اب پی ٹی آئی چونکہ ان کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں لا پتہ کیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ لا پتہ ہیں اور بہت سارے لوگ تو صرف اس وجہ سے اٹھائے گئے کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو پاکستان طریقہ انصاف سے منسلک تھا آپ کو یاد ہے جو میاں اسلم کے ساتھ لاہور میں ہوا کہ ان کے بھائی کے گھر پہ چھاپے مارے گئے ان کی بہن کے گھر پہ چھاپے مارے گئے وہاں سے لوٹ مار کی گئی کی گئی توڑ پھوڑ کی گئی صرف اس وجہ سے کیونکہ میاں اسلم صاحب کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے وہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ان تمام زیادتیوں کا عمران خان صاحب دیکھیں نا آپ جلسوں کے اندر وہ بقاعدہ نام لیتے رہے ہیں کہ جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیصل نصیر صاحب وہ ہمارے پارٹی کے خلاف سرگرم ہیں شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے تو میرے خیال میں اب یہ موقع ہے کہ وہ اگر عدالت کے ریکارڈ پر کوئی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ لے کے آئیں اور جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں انہوں نے الزامات کو بلکل اب وہ چیزیں ثابت کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع ہے پاکستان تریک انصاف کے پاس اور وہ عدالت میں آئے اپنے جواب جمع کرمائیں اور مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب چونکہ آئین اور قانون کے بالہ دستی پر یقین رکھنے والے ہیں اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے بار بار پوچھا کہ کون ہے جس کے کہنے پر آپ دباؤ میں ہیں اور سچ نہیں بول رہے بار بار ترغیب دیتے رہے تو میرے خیال میں اگر کسی ایک فریق نے بھی سچ بول دیا تو شاید اس سے پاکستان کا بھلا ہو جائے چلیں بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تذیر کا کمیٹ سباکستو میں ضرور بتائی گئے یہ وڈیو آپ کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ